بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم شہر کراچی کی اہم ترین رپورٹ ہیٹ ویو کا آغاز ہونے والا ہے لیکن رمضان کیسا گزرنا ہے یہ انشاءاللہ اہم ترین رپورٹ میں آپ کے خدمت مرز کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ چنل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے آل نوٹفیکشن کو سیلٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ موسم کے اپ ڈیٹ اسی طرح گھر بیٹھے ملتی رہے گی کراچی کی اہم خبر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو شب براعت بہت بہت مبارک ہو جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو امید ہے کہ شب براعت میں ہم سانسیں لے رہے ہوں گے اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے اس مقدس رات میں بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھئے اور جس قدر ہو سکتا ہے کسرت کے ساتھ نوافل ادا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو شب براعت کی برکتیں عطا فرمائے محترم راضین شہر کراچی کا درجہ حرارت آج 33 ڈگری یعنی 33 ڈگری سینٹیگریٹ تک گیا ہے سمندری ہوایں چلتی رہی ہیں جس کی وجہ سے موسم میں کافی حد تک بہتری رہی ہے ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جانے کی وجہ سے درجہ حرارت 36 ڈگری تک محسوس ہوا ہے آنے والے کل سے یعنی منگل سے ہیٹ ویو کا باقاعدہ سے آغاز ہونے کی پیشنگوئی کی جارہی ہے اور سال کی جو یوں سمجھنے کے سب سے پہلی ہیٹ ویو ہے جس کی وجہ سے گرمی کی اس لہر کے دوران درجہ حرارت 49 سے 41 ڈگری تک جانے کی پیشنگوئی ہے ایسا کہنا ہے موسمیات کے ماہرین کا تو ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے کراچی والوں کے لیے بہت زیادہ آزمائش کی گھڑی ہوگی جس میں ہمیں ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑے گا گرمی کی اس لہر کی جو وجہ ہے یہ بہر عرب میں ہوا کا زیادہ دباؤ ہے انشاءاللہ تعالی 6 یا 7 اپریل تک موسم پھر سے بہتر اور تھنڈا ہو جائے گا اور امید ہے کہ 13 اپریل سے شنوی ہونے والا جو متوقع ماہ رمضان ہے جس کی متوقع تاریخ 13 یا 14 اپریل ہے انشاءاللہ رمضان جو ہے وہ کافی حد تک بہتر اور اچھا گزرے گا تو یہ ہمارے لئے خوش آئند بات ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو موسم کی شدتوں سے محفوظ رکھے آپ بھی اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا ہیٹ ویو کے دوران بہت زیادہ خیال رکھیں پانی کا استعمال رکھیں بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں ماس کا استعمال باہر نکلنے کے دوران کرتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو زمینی آسمانی آفاتوں سے محفوظ رکھیں ملتے ہیں اگلی کسی اپ ڈیٹ میں آج کی رات مجھے بہت زیادہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بات